فیلس اولمپکس میں اس مرتبہ بھی دنیا کی خوبصورت ترین خواتین ایتلیٹس توجہ کا مرکز بننے کے لیے تیار ان ایتلیٹس کے مختلف کھیلوں میں مہارت ان کی خوبصورتی کی ہی طرح زیادہ ہے اور اپنے پرکشش اور خوبصورت ہونے کی وجہ سے توجہ حاصل کر رہی ہیں جب منی کی پتیس سالہ ایلیس شیمٹ پہلی مرتبہ اولمپکس میں شریک ہوئیں انہیں دنیا کی سب سے پرکشش ایتلیٹ کہا جاتا ہے ایلیس چار سو میٹر ریس کے مقابلے میں ایکشن میں نظر آئیں گی ایلیس ایک موڈل ہیں اور ان کی انسٹاگرام پر پچاس لاکھ سے زیادہ فالورز ہیں برطانیہ کے پول والٹر چوبیس سالہ مولی کاوڈری بھی پیلیس اولمپکس کا حصہ ہیں جن کے بارے میں امکان ہے کہ وہ سونے کا تمغہ جیت سکتی ہیں گزشتہ مارچ میں انہوں نے ورلڈ انڈور ایتلیٹ چیمپئنشپ جیتی جبکہ دوہزار بائیس کامن ویلتھ گیمز میں انہوں نے چاندی کا تمغہ جیتا مولی کاوڈری کے انسٹاگرام پر دو لاکھ چوراسی ہزار سے زائد فالورز ہیں ان کا شمار بھی خوبصورت ایتلیٹ میں ہوتا ہے ریوکرین کی چھبیس سالہ ہائی جمپر لیو چین کو بھی ایکشن میں نظر آئیں گی انہوں نے دوہزار چودہ یوتھ اولمپکس میں سونے کا تمغہ جیت رکھا ہے اور دیگر ٹارنمیٹس میں بھی تمغے جیتے ہیں ریوکرینی حسینہ کے انسٹاگرام فالورز کی تعداد چار لاکھ باسٹھ ہزار ہے کینرا کی تیس سالہ علیشہ نیومین بھی پول والٹر ہیں انہوں نے حال ہی میں لندن میں ڈائرمن لیگ چیمپئنشپ میں دوسری پوزیشن حاصل کی علیشہ نیومین نے دوہزار سولہ اور دوہزار بیس میں اولمپک گیمز میں حصہ لیا لیکن کوئی تمغہ نہ جیت سکیں علیشہ کے انسٹاگرام فالورز کی تعداد پانچ لاکھ چھاسٹھ ہزار سے زائد ہے اپنی خوبصورتی کی وجہ سے روس کی ایتلیٹ یانا ایگورین بھی توجہ کا مرکز ہے تیس سالہ یانا کی تصاویر سوشل میڈیا پر بہت پسند کی جاتی ہیں گیانا نے دوہزار سولہ کے اولمپکس میں خواتین کے انفراد دی فینسنگ ایونٹ اور ٹیم ایونٹ دونوں میں سونے کے تمغے جیتے نیترلینڈ کی پچیس سالہ لائک کلاوویڈ رنر ہیں جنہوں نے ٹوکیو اولمپکس دوہزار بیس میں حصہ لیا تاہم وہ جیت نہ سکیں لائک کلاوویڈ رننگ کے ایونٹ میں ایکشن میں نظر آئیں گی روس کی عالمی چیمپئن تحراک یولیا توجہ کا مرکز بنی ہے بتیس سالہ ایتلیٹ پر دوہزار تیرہ پر منشیات کے ٹیسٹ کے بعد سولہ ماہ کے لیے پابندی آئیت کی گئی تھی انسٹرگرام پر ان کے فالورز کی تعداد دو لاکھ سے زائد موسیقی